میری بے بسیر میری ہر خوشی ہوئی خاتم تیری ذات میں ایسے کہوں کیسے سہوں ہر ہی سنم کی بیاد میں قسمت میں نہ ہوں کسی کے لیے درد دلاؤں کے درد دلاؤں کے نیجاں ایسے کہ نیجاں رہ گیا پڑے گی اتنی دیر ہو گئی لو بھائی ان کی گاڑیاں بھی آ گئی اللہ حافظ اور یہ سب اب تک نہیں پہنچے آنے دو ذرا اس لیتیوں میں خبر اس کی آنے دو ذرا بتاتیوں میں اس کو رہا ہو ہی آگئے بڑڑا آگئے بڑا رہاً دیشوподر ہی چشکہ نہ وجہی ہیدی شکل پولا ایک گھنٹا لیتی پولا بارائی پولش کی دوسری لڑکی نیجے تمرد نیل پولا بڑا با 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 ی اس غیر زمیدار انسان کو میری زمیداری پاکڑا دی ہے پیکنڈ ڈروپ کی لیکن میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا ہوں معمول کے ساتھ سجو ٹرائفک ہوتا ہے اوہ جس شٹ اپ جانتی ہوں میں تمہیں بہت اچھے سے اب بہتر یہ کو اپنا مو بند کرو اور گاڑی سٹارٹ کرو کرو میں کھڑے کھڑے رہے کہ میری بوری حالت ہوئی ہے تم سے وہ شوڑا بہت اچھا ہے بہلا چھوڑ کے تو کیا سمجھا شوڑا کا اچھا کھا جائے گا شوڑا کے پیسے کھانے نا بیٹا دنیا چھوڑ شوڑا صرف پیسے کی پچھے بھاکڑا ہے میں مولاک میں چھوڑوں گا شوڑا بھائی مالک مکان نے مارک کھالی کروا لیا تھا رات تو رات ہاں رات تو رات موبائل کیاں ترہ موبائل نہیں کرو یا وہ بھی مالک مکان نے رکھ لیا ہے وہ موبائل میرا سنیج ہو گیا ہے شوڑا ایسے سوڑ اسکا شوڑا یہ جرات کو پیسے سوڑا میں ترہی کچھ پائی کچھوں گا أو آجا سوڑا شوڑا شوڑا لو uma لو äng estre موسیقی ایسی اب کیا ہوا اس خاتارے کو وہ پیٹرول فتا مجھے شاہی کیا بابا جو تمہارے روش پیسے دیتے ہیں وہ تمہاری ایاشی کے لیے نہیں دیتے ہیں اس خاتارے میں پیٹرول پھونکنے کے لیے بھی دیتے ہیں پیٹرول پم یہاں سے پانچ منٹ دور ہے میرے ساپ پیدل چلو پھر ہم پیٹرول نلوا کے تھر تلو کیا 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 تم کیا سمجھتے ہو تم جیسے نکم میں انسان کے ساتھ میں دھوپ اور گرمی میں پیدل پیٹرول پھل تک جاؤں وہ بھی پیدل نہیں بھائی تم جاؤ خود جاؤ میں اپنے کے لیے رکشہ ڈھون لوں گی واہ یا دیکھو پلیز تم گخشہ ڈھون دو ممانی جان کو پتا چلے گا بہت زیادہ غصہ ہوں گی میں رکشہ ڈھون گی پلیز میری بات سنو میری بات کل سے نا مجھے لینے آنے کی ضرورت نہیں میں بابا سے خود بات کر لوں گی نا کام کے نا کاش کے تشمن آجا دیکھو میری بات سنو میری بات سنو پلیز میری بات سنو تم مامو جان سے کوئی بات مت کرنا وہ مجھ میں بہت وروسہ کرتے ہیں وہ کیا سوچیں گے میری بارے میں میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں پلیز میری بات مان لو پلیز موسیقی اچھا ٹھیک ہے موسیقی تینکیو تمہیں میرے سا پیچھول پمچانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں بیٹھو میں پیچھول بروا گیا میری بات ابھی ختم نہیں گی تم چاہتے ہو نا کہ میں تمہیں معاف کردوں میری ایک شرط کب سے نہ دروپ اور گرلی میں کھڑے رہ رہے کہ میری پاو میں بہت درد ہو گیا تو اگر تم میرے پتلیگ زدہ پیلوں پر ہاتھ لگا کر مجھ سے معافی مام دیں تو میں تمہیں معاف کردوں گی کیا؟ موسیقی موسیقی مجھے آؤட்டம் நானி அற்றா, ٹிகேட்டீர்கள். موسیقی موسیقی این کۓர۟ موسیقی کیا راب میں بھونگ ہو اپنی मادری زägان میں desse میں جاؤ Muy ملی مجھے کیوں ایسی سزا ربا میرا قصور بھتا درد دلوں کی سننے سادا میرے خدا میرے خدا اممہ میں کل سے اس کے ساتھ کالج آرہ جانا نہیں کروں گی اور آپ نہ رہنے دیں میں اببہ سے خود بات کر لوں گی آپ کو بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جیسے تمہارے اببہ تمہاری بات مان ہی جائیں گے ارے بھائی انہیں ہم سے زیادہ اپنے رشتدار عزیز ہیں تو انہیں کہیں اپنی رشتداریاں نبھائیں لیکن مجھے اس چیز میں نا گھسیتے ہیں صدیقی زوار بہت ہونہار لڑکا ہے ذمہ دار اور خوش اخلاق بھی ہے یار ہمارے لئے تو یہ ہی کافیہ ہے کہ وہ آپ کا بھانج جائے میں اس کی تعریف اس لئے نہیں کر رہا ہوں کہ وہ میرا بھانج جائے بھائی مجھے معلوم ہے تم کبھی کسی کی جھوٹی تعریف نہیں کرتے اچھا اس سے کہو کہ وہ اپنی سی وی ڈراب کر دیں تم اپنے ایمیل آئی ڈی دے دیں مجھے میں زوار کو کہوں گا کہ اپنے سی وی رات کو ایمیل کر دیں یار اگر کوئی بہت زیادہ امرجنسی ہے تو ایک اپرچنیٹی امرجنسی کو چھوڑو تم اپرچنیٹی بتاؤ یار دور اس پہلے میرے کیشئر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ ہاؤسپٹل میں ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ دو تین مہینے سے پہلے ریکاور کر پائے گا ہڈی کا فریکچر ہے تو میرے خیال ہے کہ for the time being this opportunity is available دیکھو صدیقی کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا اور خاص کر اس وقت جب انسان jobless ہو تم ڈن کرو کل سے زبار کام پہ آ جائے گا صدیقی تم نے میری پریشانی ختم کر دی یار thank you very much یار پریشانی دو تم نے بھی میری ختم کر دی بھائی کوئی اچھا اور اماندار آدمی ڈھونڈنے کے لیے بہت ٹائم لگ جاتا ہے یہ تو بہت اچھا ہو گیا چلو اچھا کیا پیا ہوگا چاہ یا کافی تو گرین ٹی پی لوگ گرین ٹی پی ہوگی گرین ٹی پی ہوگی موسیقی مائرہ ہم ہی ہٹیں یار مائرہ کہا رہ گیتے تم لوگ کیا ہو گئے مائرہ بات تو سنو میری بتاؤ زرا مجھے کیا ہو گیا اتنے لیٹ کیوں ہو گیا تا تم لوگ پوچھے اببہ کے اس لانلے بھانجے سے آہ وہ ٹرافک تھوڑی زیادہ تھی اس لئے کچھ دیر ہوگی کچھ دیر امہ اس نے مجھے کالیش کے بار خوار کر آئے میری پوری سکن جل گئی اور یہ ساں یہ پتہ نہیں کس کے ساتھ گھوم پھر رہا تھا کیوں میاں کوئی احساس سے زمیداری ہے کہ نہیں ہے جوان لڑکی کو کالیش کے باہر کھڑا کر کے کہاں مٹرکچ کر رہے تھے مومانی جان ابھی تو میں نے آپ کو بتایا اچھا ٹھیک ہے آئندہ اسے نہیں ہوگا کل سے مائرہ کی چھٹی ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے کالیش پہنچ رہے ہیں سونا تم نے جی آپ بلکل بے فکر رہے ہیں میں احتیاط کر رہا ہوں اور سنو یہ پیسے اور یہ لیسٹ ہے جلدی سے سامان لے کے آؤ باجی اوشو جا آ رہے ہیں خب سے انتظار کر رہی ہوں میں ہی تمہارا جی کہاں بھاگے جا رہے ہو پوری بات سن لیتے ہیں واپس آ کے پورا حساب دینا ہے مجھے دے دوں گا سارا حساب اممہ میں میں کل سے اس کے ساتھ کالیش آرہ جانا نہیں کروں گی اور آپ نہ رہنے دیں میں اببہ سے خود بات کر لوں گی آپ کو بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جیسے تمہارے اببہ تمہاری بات مان ہی جائیں گے ارے بھائی انہیں ہم سے زیادہ اپنے رشتدار عزیز ہیں تو انہیں کہیں اپنی رشتداریاں نبھائیں لیکن مجھے اس چیز میں نہ گھسیتے اچھا چلو اچھا چھوٹی سی بات پر ایسے ہی خوصہ کیے جا رہی ہے کپڑے بدلو جا کے تمہاری خانہ آنے والی ہے اچھا جا کے پہلے مجھے کچھ کھلایا مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے کپڑے بدلو میں کھانا گرم کروں مجھے کچھ سٹاپ ٹوڈے اس سٹرڈے اور ہسٹریل رول کی مطابق فرائیڈے سٹرڈے اور سنڈے ہسٹریل سے بہار جانا نوٹ آلاو مہم میری نا تبیر خرابت ڈاکٹر کے تو جا سکتیوں میں شکل سے تو تم مجھے بیمار نظر نہیں آرہی مہم یہ اندر کی بیباری ہے اوہ تو پھر آپ اس کا علاج بھی اندر جا کر آئیے جس گو بیک یس مہم موسیقی 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 مہم مجھے اتنی دیر لگا دی آپ نے مہم تو کب سے آپ کی راہ دیکھ رہتی ارے میں تو پھر بھی نا گائے بگائے آئی جاتی ہوں تیرے طرف تجھے دیکھے بغیر ہے نہیں سکتی اتنا پیار کرتی ہوں میں تجھے اس لیے تم نے کبھی نہیں سوچا کہ چلو میری بہن غریب ہے تو میں اس کے گھر بھی چلی جاؤں میرے باجی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ میں تو آپ کو ماں کی جگہ سمجھتی ہوں امی کے بعد سارے دکھ درد آپی سے تو شیئر کرتی ہوں بس وہ کیا کروں کہ گھر کے کاموں میں فرصت ہی نہیں مل رہی تھی اب یہ تو پراریٹی کی بات ہے نا خالہ برنا اچھل کے زمانے میں فرصت کس کے بات ہے پھر بھی ہم آپ سے محبت کرتے ہیں خالہ ست کے جائے میرے دل میں تمہارے لیے کتنا پیار ہے تم مجھ سے پوچھو جب تم چھوٹے سے ہوتے تھے تب تمہیں گود میں لے کے پورے محلے میں چکل لگاتی رہتی تھی بھا جی بتائیں نے سے کتنا پیار کرتی تھی میں اس سے ارے ہاں بھئی یہ بہت پیار کرتی تھی لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کان ہے مائرہ بھا جی وہ خالی سے آئی تھی نا تو تھکی ہوئی تھی شاید اپنے کمرے میں ہوگی یا شاید بائر ہوگی میں ابھی بولا کے لاتی ہوں ارے میں خود دیکھ لیا ہاں جا اچھا اور چھتا بھا جی کیا سناو اتنی سائی باتیں میرے پاس نے آپ کو بتانے کے لیے دیکھو لڑکی ہماری روایات کے مطابق لڑکیوں کی پسند اور نا پسند کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان کے فیصلوں کا اختیار صرف اور صرف ان کے ماں باپ کو ہوتا ہے اور ماں باپ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے بہترین فیصلہ کرے موسیقی 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 سلام علیکم عدی سلام موسیقی موسیقی اماں عدی میں نے اس کا رشتہ نا بچپن نہیں اپنے بتیجے کے ساتھ پکا کر دیا مگر اب یہ پڑھ لکھ گئی ہے نا تو اس رشتے سے انکار کرتی ہے جبکہ یہ ہمارے خاندان کے رواج کے بلکل ہی خلاف ہے جی کیوں ستینہ اب تمہیں کیوں اعتراض ہے وہ بھی اتنے سالوں کے بعد پہلے انہوں نے مجھے صحیح سے بتایا نہیں ہوتا صحیح سے نہیں بتایا تھا کا مطلب میرا مطلب ہے ایک آت بار ذکر کیا تھا لیکن اب وہ مجھے نہیں قسم دیکھو لڑکی ہماری روایات کے مطابق لڑکیوں کی پسند اور ناپسند کی کوئی اہمیت نہیں ان کے فیصلوں کا اختیار صرف اور صرف ان کے ماں باپ کو بتایا اور ماں باپ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے بہترین فیصلہ کرتا اگر ایسے ہی کرنا تھا تو مجھے تب پڑھایا رکھایا کیوں مجھے میرا مذہب اجازت دیرتا ہے کہ میں اپنے اچھے بورے میں تمیز کر سکوں آپ کیا چاہتی ہو کم سے کم میری میار کے مطابق تو ہو ادھی ہم بڑے غریب لوگ ہیں اور اس کے میار کے مطابق کا لڑکا ہم کانڈ ڈھونڈیتے پھریں گے میار کے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ دہج میں نجانے کیا کیا مانگتے ہیں اممہ ادھی اسے سمجھاؤ سمجھاؤ اسے میں اپنے اداسائیں کو ناراض نہیں کر سکتی ہوں ہمم اڑکا کرتا کیا ہے اپنی مکینک کی دکانیں گاڑیاں بناتا ہے اچھا کماتا ہے ادھی سکینہ ہمارے معاشرے میں ماں باپ کا فیصلہ ہی لڑکیوں کا نصیب ہوتی ہے اب دیکھ لو میری بیٹھی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے مجال ہے جو میرے فیصلے کے خلاف ایک قدب بھی چلے ابھی دیکھنا اس کی شادی میں اپنی پسند سے ہی کروں گی اور میری پسند ہی اس کی پسند ہوگی چلو شابش ایک بار تھنڈے دل و دماغ سے سوچو اور اپنی ماں کا فیصلہ مان دو سمجھے ہو ادھی اللہ سائے تمہیں خوشے لکھے اب آبے رکھیں چلے گھر چلے تو چلے چلے بڑی خدمتیں ہو رہی ہیں دوستوں کی اور نہیں تو کیا اور دوستیں ہوتی کس لیے بڑی بات ہے بھئی آپ کی ہمارے بانو رالے کی قسمت میں یہ کی کی چائے لکھی وہ ریسٹورنس والے بھی بیٹ کر رہے ہوں گے کہ کب کوئی خوبصورت لڑکی آئے گی اور وہ ان کو چائے پیش کریں گے پر ہمارے قسمت میں کہاں کہ وسالے یاد ہوتا ہو گئے تمہاری بکواس کوئی اور بات کر لیں اوکے وائنور بی 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 لگنا تمہارا فون بجھ رہے ہنڈرڈ پرسن تمہارے مجموعہ ہوگا امی جان کی کال ہے اسلام علیکم امی جان والیکم اسلام کہاں تھی علیزے تم امی جان میں تو یہی تھی بٹا کتنی دیر سے میں فون ملاری ہوں میرے تو ہاتھ دگ گئے فون ملا ملا کے دل میں عجیب عجیب وزوزیں آ رہے تھے کہ اللہ خیر کرے امی امی ام سو سوری ایکچولی میں لوبی میں تھی فون چارچ پر لگاو تھا او بٹا آئندہ اس بات کا خیال رہ اچھا یہ بتاؤ پڑھائی کیسے چل رہی ہے امی اچھے چل رہے پڑھائی آپ بتائیں کیسے ہیں ببکل ٹھیک اچھا تمہیں یہ کہنے کے لئے فون کیا تھا کہ ہفتے کو تم گھر آرہی ہو امی اگلے ہفتے وہ ایکچولی ہمارا دوستوں کا پلان تھا ویکنڈ کا لڑکی میں نے وہاں تمہیں پڑھنے کے لئے بھیجے فرنس کے ساتھ ٹائم زایا کرنے کے لئے نہیں گاڑی بھیج رہی ہو پون رکھتی ہو امی پر امی امی جا کیا ہوا کس ویکنڈ بھی گھر جانا پڑے گا لو تو مطلب یہ ویکنڈ بھی خراب یہ ویکنڈ بھی تمہارا سکر میں ہی گزرے گا پھر مجھے کیا میں تو آرام سے سوگی آرام کروں گی میرے تھوڑی نا کوئی مجنو ہے اچھا نا بس مو ٹھیک کر لو اس بار تو کافی دن بات چکر لگایا وہ کیا ہے نا کہ تک سے بھی دل پریب ہیں غمروزگار کے کام کارڈ والے لوگ ہیں میڈام موسیقی 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 اور کیا دیکھنا ہوتا ہے لڑکی کے باپ کو لڑکے میں سورس آف انکم کیا بتاتی میں انہیں کہ میرا بیٹا چوریا کرتا ہے موسیقی تمہاری نظر میں اگر یہ اس کا عیب ہے نا تو میری نظر میں تمہاری اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے سید دلوں کی